السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کیجئے گا اور الحمدللہ میں کافی حد تک ٹھیک ہوں گرمی کا اثر تھا ٹھیک ہو گیا ہے تھوڑا سا جو قصر ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ویلوگ نہ بنا کے آرام کر لیا نہیں میں نے ویڈیوز پروپرلی اپلوڈ کی تھی ڈریسنگ میں نے کہ اوپر ایک ہی دن وہاں پہ نہیں کی تھوڑی سی ہمت نہیں ہو رہی تھی اچھا یہ والا پیٹرن جو مجھے بنانے کے لیے ریکویسٹ کی گئی تھی نا اس کی میں نے بہینڈا سینز تو بنائی نہیں آپ لوگوں کے لیے کیونکہ اس دن کچھ زیادہ ہی عجیب سی ہو رہی تھی کنڈیشن تو میں نے یہ سیف کر کے رکھے ہوئے تھے اپنے پاس میں نے کہا آپ کو دکھاؤں تو صحیح کہ میں نے کیا 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 ہوا ہے ایکسٹرا فیبرک لے لیا تھا اور کبھی میں اس کو بکرم کے بغائی سٹیچ کروں اوپر سے سلائی لگا ہوں کبھی میں اس کے انر بکرم لگا کے اسے موف کروں گول گول تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کرتی تو پھر کیا کرتی پھر میں نے کیا کیا ٹیبل کے اوپر جو کور ہے وہ چینج کروایا اس کے بعد یہ ٹیئر ڈروپ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں نے دکھایا تھے ویڈیو کے اندر یہ میں نے کمپیوٹر سے اوپیسٹی انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیے اتنی تو فسیلیٹی ہمیں انٹرنیٹ سے اٹھا لینی چاہیے نا اوویل کرنی چاہیے پھر اس کے بعد میں نے تین ڈریس سٹیچ کیا الحمدللہ سے اور اس کے اوپر یہ فلار اچھا اس ویڈیو میں جب بھی میں فلار کو فوکس کر رہی تھی پورا ہی نہیں آتا تھا اب دیکھیں کتا کلیر آیا کتا اتنے تنگ کیا ہے اچھا ہوتا پتا ہے کیا ہے پیور وائٹ اور پیور بلیک کو جو نا کیمرہ اٹھا کے کر دیتا ہوتا ہے تھوڑا سا بلر سا اچھا جی اور اس کے اوپر نا شاہین والی لیس بھی تو تھی نا تھوڑی سی چلیں اب میں ڈریسز آپ کو دکھاؤں گی اب اتنی بھی ہمت نہیں تھی میرے اندر کہ میں ڈریسز کی ہی ڈیٹیل لک آپ لوگوں کو دکھا دوں اب میرے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا ہے کہ میں کیا کروں گی کہ جو میں نے ڈریسز بنائے اس کی پوری کاؤسٹ سمیت اس کے اوپر جو میں نے محنت کی ہے کتنے کی لیس آئی کتنے کا کپڑا آیا کیا اس کی بھی ہینڈ دا سینز تھے سارے آپ سے شیئر کروں گی اچھا جی آج نانو گھر پہ تھی تو میں نے اسے کہا کہ تم ٹیبل پہ چڑھو اور میری جو سٹیم آئرن ہے جس کے بارے میں اکثر بہنیں پوچھتی ہیں سٹیم آئرن ہے بہنو یہ گیس کی آئرنی گیس آتی کھائیں کھانا پکانے کے لیے جو ہم لوگوں کو اس کے لیے بھی استعمال کرنی پڑے گی تو یہ اس کا ٹینک ہوتا ہے جس سے تقریباً ہائٹ پہ ہی ٹانگنا پڑتا ہے اس کے اوپر ہم نے پھول بوٹے لگائے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی نا تتلی ٹنگی ہوئی ہے اس کے اوپر وہ کیڑا ٹنگا ہوئے اور اس کا ٹھکان اوپر سے اٹھانا پڑتا ہے اور اس کے اندر پانی بھرنا پڑتا ہے ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں نانو دکھا دے گی کہ اس کا لیول کہاں تک ہو تو ہمیں پانی دوبارہ سے ری فیل کرنا پڑتا ہے نہیں تو ایر بابل آ جاتا ہے اس کے اندر پھر کافی دیر تک وہ ہوتا ہے پانی میں پہلے تو ڈالتی ہوتی تھی فلٹر وارٹر لیکن وہ جو نا اٹھانا مشکل ہو جاتی ہے بچیوں کے لیے تو اب جب سے میں نے اوپر والا پانی جو نورمل ٹینک کا آتا ہے تھوڑا سا کھا رہا ہوتا ہے ہارڈ وارٹر ہوتا ہے نا کراچی کا تو اس کو میں نے جب سے ڈالنا شروع کیا ہے نا تو ہوتا یہ کہ اس تری جو ہے نا وہ جیسے دیکھتے نہیں ہے کہ برطند ہو تو تھوڑی دیر بعد اس کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے نمک نمک آنا شروع ہو گیا یہ ایسے ہیلی سچویشن آتی ہے تو میں یہاں پر اسے بتا رہی تھی کہ مار کر کے بتاؤ کہ کہاں تک اس کے لیول جو مینیمم ہے وہ یہاں تک ہونا چاہیے اس کو کسی ہارڈ سرفیس پہ ٹانگنا چاہیے اور جب بھی پانی بھرتی ہونا میں اس کا سوچ یہاں سے بھی بند کرتی ہوں دوسری جگہ سے بند کرتی ہوں اس کا کرنٹ بڑا خطرناک ہے ویسے تو الحمدللہ بلکل ٹھیک چل رہی ہے اچھا جب میں نے یہ لی تھی نا تو یہ چھے ہزار کی تھی ریگل کراچی کی مارکیٹ ہے الیکٹرونک شاپس ہے نا وہاں ارد گرد کئی سے مل جاتی تھی لیکن میں نے صدر کی دکانوں کا جو کارڈ آپ سے شو کی ہیں میں نا یہاں پہ کمیونٹی پوسٹ پہ دیکھ لیجئے گا اسی چینل کے اوپر ان کے پاس ہے اب اس کی قیمت بارہ ہزار تک ہو گئی بھی ہے اگر کوئی یہ ہوتے ہیں نا کہ یہ تھوڑی بہت خرابی ہو جاتی جیسے پچھلے دنوں یہ خراب ہوئی تھی تو اس کے انجر پنجر مل جاتے ہوتے ہیں چوکو کبھی بھی اس طریقے پاس نہ رکھا کریں کیونکہ یہ تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں نا تو میلٹ ہو جاتے ہیں اللہ نہ کرے اس طریقے گر گئی تو ایسا میلٹ ہوگا نا ایسا میلٹ ہوگا میلٹ ہو جائے گا یہاں سے میں نے ساری چیزیں اٹھا رہی تھی کہ اب میں نے آج انشاءاللہ شیئر کرنا ہے وائٹ کلر کا ٹراؤزر کی ڈیزائنی آج ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی تو آج ہی شیئر کر دوں گی نہیں تو کل اور یہ آل ہے اس کا میں دیکھ رہی تھی اس کے پوائنٹ سہی ہے کہ نہیں دو تین دفعہ بچارہ گر چکا ہے اور دیکھے گا یہاں پہ میں نے آپ کو بتانا ہے ڈبل سائیڈی ٹیپ کا پورا رول میں لے کے آئی تھی کوئی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اس کو میں نے اتنا استعمال کیا اصل میں میرے لئے ہینڈی ہے میں سچی بتاؤں میں صرف اپنے ڈریسے سٹیچ کرنے ہوتے ہیں آپ لوگ اگر اوروں کے ڈریسے سٹیچ کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو یہ وارے نہیں آنے والا کیونکہ میرے بھائی جو ہے نا ان کا کام ریگل کی طرف ہی ہوتا ہے تو مجھے جو کام ہوتا ہے نا تو میں دکان تو پتہ ہے بھائی کو وہ ہی مجھے لے کے گئے انہوں نے مجھے انٹریڈیوس کروایا ہے ایسی مارکٹس سے تو انہوں نے نا مجھے میں ان سے کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ ڈبل سائیڈی ٹیپ لادو مجھے صدر کا چکر بڑا میں لمبا پڑ جاتا ہے میں سفر سے بڑا کوئی تھک جاتی ہو تو یہ جو محترمہ ٹیپ جو تھی نا پہلے جو ٹھائی سو کی آئی تھی نا اب تین سو اسی روپے کی ہو گئی ہے میں نے بھی دو رول مگا کے رکھ لیا میں نے کہا بعد میں یہ نہ ہو کر تھوڑے دنوں تک مگا ہوں تو یہ چھے سو دک پہنچ جاؤ پھر میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ جس کے وارے آتا ہے وہ استعمال کرے مطلب اپنے ڈریسز تو پھر ظاہر سی بات ہے میں نے تو اپنے پھر اپنے ہی بنانے ہوتے اچھا جی ایک مہن کا کمنٹ آئے تھا کہ مجھے نہیں پتا لگتا کہ ٹراؤزر کی ہم لوگ جو کپڑا بچھاتے ہیں وہ کتنہ جوڑا ہوتا ہے تو دیکھیں عام جو ڈریسز کے ساتھ کپڑا آتا ہے وہ اتنا ہی کوئی جوڑا ہوتا ہے جتنا یہ جو ہم بڑے عرص کا لیتے ہیں وہ خیر آج کل برینڈز والے بھی لے رہے ہیں لیکن اس کی بھی میں نے کہانی آپ کو بتا دیئے کہ مہنگے ڈریسز کی کہانی کے نام سے اسی چینل کے اوپر وہ موجود ہے جس کے اوپر میں نے ٹراؤزر کی پوری آب بھی تھی آپ سے شیئر کیے کہ لینڈ تو نکلتی نہیں ہے اور ہم لوگ ہیں ذرا تھوڑے سے یہ تھوڑی باڈی فٹنگ اصل میں پتے کہ کپڑے کا بھی کمال ہوتا ہے اگر کپڑا اچھی کوالٹی کا ہونا تو پھر آپ ٹائٹ فٹنگ بھی پہن سکتے ہیں لیکن جب کپڑا ہی ایسا ہے جسے پنجابی کھدیا ہویا کپڑا جو پھڑ جاتا ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی اس طریقے کا نہیں ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے کہ ہم نے جھاڑو بھی لگانے پوچے بھی لگانے ہم تھوڑے لوسی کپڑے پہنے اور شدید گھرمی بھی تو ہے فیشن بھی ہم نے پورے کرنے اور شدت والی گھرمی کے اندر ہم لوگوں نے وہ پھر ڈھیلے ڈھالے کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں اور اس میں ہم نے ٹراؤزر کو کمفرٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو دیکھیں اگر آپ کے پاس تو یہ والا کپڑا ہے جو کہ ڈھائی گرز کے برابر ملتا ہے یہ تو آپ کو پورا رکھنا پڑتا ہے اس کی جو کنی ہوتی ہے وہ آپ کی سائیڈ پہ ہوتی ہے اور فولڈڈ حصے پہ ہم اس کا ایکسٹرہ مارجن جس کو ہم کراچ ایریا یا آسن کہتے ہیں وہ نکال دیتے ہوتے ہیں تاکہ ادھر سے کپڑا جو شکارہ بچتا ہے ایک جتہ بچتا ہے یہ والا جو میں نے اٹھایا بنا تو یہ ارام سے آپ لوگوں کے کئی پلٹوں ملٹوں کی صورت میں یا ڈیزائننگ کی صورت میں استعمال ہو جاتا ہے اچھا ایک آنٹی ہے بہن ہے جو بھی ہیں انہوں نے اس فروک کا پیٹرن مجھے کہا ہے تھوڑا سا سمجھا دو دیکھیں امید ہے آپ کو ہی سمجھ میں آگئے اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں آپ کا جو کروچ ایریا ہوتا ہے یعنی کہ یوں کہیں کیا بھولتے ہیں جو ہمارا تھائیس کیری ہوتا ہے وہ ہمارے ٹراؤزر کی سب سے زیادہ چڑھائی ہوتی ہے آپ اس کے حضاب سے کپڑا لیجئے گا میں نے اسی لئے انہیں کمنٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے نا پہلے اس کی ڈرافٹنگ سیکھنے پھر آپ کو سمجھ میں آجائے گی کہ آپ نے کس طریقے سے وہ کرنا ہے کپڑا بچھانا ہے بڑے عرص کا کپڑا تو ویسی بچھانا پڑے گا اگر تو کم عرص کا کپڑا ہے تو پھر تو آپ ایسے بچھا لیں گے جتنا ڈبل فولڈیڈ ہوتا ہے اچھا جی آپ کے سوال کا جواب آپ کو چکور پیس لینا ہے اب چکور پیس میں آپ نے جو موڑھا کٹ کرنا ہے اس کا اوپر پہلے تو میں آپ کو چکور پیس ڈرا کر کے دکھا دیتی ہو دو سوالوں کے جواب دینے انتہائی ضروری تھے نہیں تو پھر بہنیں کہتی ہیں تو سیتھ جواب ہی نہیں دیں دیں ارے بہنوں سب کے سوالوں کے جواب دیتی ہوں یہاں پہ آپ نے شوڑڈر مارک کرنا ہے اس کے نیچے یوں ہلکا سا آپ نے جو اس کا موڑھا ہوتا ہے چھوٹی سی بچی تو ہے چھوٹا سی تو رومالی بن جائے گی یہ ہوگی سائیڈ کی فٹنگ اور آپ کی اب لمبائی کہاں پہ ہوگی یہ آپ کا ہوگا فرنٹ پلہ اور یہ چکور پیس اب لمبائی کہاں سے آپ نہیں ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کوئی سینٹر سے کونہ سا نکلا ہوئے تو کونہ یہ لمبائی نہیں ہوگی بلکہ آپ کی شوڑڈر سے لے کے یوں ترچھی جو آ رہی ہے یہ آپ کی لمبائی ہوگی ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کونہ آپ نے کہاں تک ڈریپ کرنا ہے تو وہاں تک آپ لمبائی لے لیجے گا اور جہاں تک آپ ڈریپ کریں گی وہ سیدھا سیدھا آپ سینٹر پینل کی دفلے جائے گے میں ذرا قریب سے کر کے دکھا دو پینسل سے مارک کیا ہے دیکھیں شوڑڈر کہاں پہ مارک کیا ہے میں نے آرم ہول کہاں پہ مارک کیا ہے اور لمبائی جو ترچھی آ رہی ہے یہ ہے اور جو ترچھی لمبائی آ رہی اس کو برابر کر لیجے گا تو یہ آپ کا ہو جائے گا فرنٹ کا پینل اس حساب سے بلکل سٹریٹ تو وہ گرے گا نہیں نیچے اب امید ہے آپ کو سمجھ میں آگئے یہ بیک کا پلہ اس فرنٹ کا بلکل سٹریٹ ہوتا ہے اس طریقے کہ کافتان ٹائپ کی چیزیں بنتی ہیں یہ جو اپر بنتے ہیں یہ میں پہن چکی ہوں بہت زیادہ ہاؤزری ٹائپ کے کپڑے میں آتے تھے بہت بہت مارکیٹ سے مل جائے کرتے تھے تو یہ تھا امید ہے آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی چھوٹی سی چیز ہے بس آپ نے سیدھا سیدھا کٹنا ہے سیدھا سیدھا سٹچ کرنا ہے میرے پاس کوئی کپڑا موجود نہیں تھا یہی اورگنزا کا تا سامنے تو میں آپ کو پکڑ کے دکھا رہی تھی کہ یوں دیکھیں ڈریپ ہو جائے گا تو اگر جتنا لیلن کے کپڑے پہ یا اچھے والے کپڑے پہ جس پہ فلیر ہوتا ہے بنائیں گی نا تو بہت اچھا ہو جائے گا امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا آج کے ویلوگ کے لیے اتنا ہی سب کچھ ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں میں نے کہا یہاں پہ موڑے چھوڑے پورے کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اس کا ڈریپ بنتا ہے تو اس طریقے سے بنے گی چلی جتنا ملتی ہوں میں نیکسٹ ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اور بتائیں عید کی تیاریاں کہاں تک پہنچیں کہاں تک ڈریسز کس کس رنگ کے بنائے ہیں کون کون سے فیبرک کے بنائے ہیں زیادہ فینسی بنا رہے ہیں سمپل سمپل ہے ہمیں ہمیں کیونکہ قربانی بھی تو کرنی ہے اور گرمی بھی شدید ہے نیکسٹ ویلوگ تک کے لئے رب رکھا اللہ حافظ